موسیقی پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ سب سے زیادہ قتل کی اندوہناک وارداتیں زن، ذر اور زمین کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان تینوں چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے خون کے رشتوں کو بھی معاف نہیں کرتا اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا جہاں پر مامو نے بھانجے کا بھلا چاہا لیکن بعد میں بھانجے نے اپنی ممانی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کیے اور اس کے بعد جب ایک دن قابل اعتراض حالت میں مامو اوپر سے آن پہنچا تو بھانجے نے ممانی کے ساتھ مل کر اپنے ہی مامو یعنی اپنی ممانی کے شہر کو قتل کر دیا خلیل عمر نے میرا نام ہے میرا بھائی تھا چھوٹا ہے تیسے نمبر پہ تو وہ جہاں سے چلا گیا تھا تیگہ وہ ساتھ آٹھ سال پہلے عدد چلا گیا تھا تو اس دن گیانہ تیگہ باقیہ یہ چھے بھائی کے تین میرے پر مجھے کال آئی ہے وہاں پہ میں سٹھوکر پہ وہ آپ سے مانے لگا تھا لیکن میں بس کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا مجھے کال آئی تو مجھے نام لگ جناب بیسے میرے عمر ہی لگیا تھا دوبارہ میں نے اسے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے بھائی تھے جنہوں نے مجھے فون کیا میں کہا وہاں نے کہا کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا میں کہا کیا یہ پتہ نہیں مجھے کیسے فوت ہو گیا میں ہی تکرم گینٹہ لگا مجھے وہی گاہنے میں تو گ Architecture کے میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور دوستوں کو فون کیا تو میرے سارے زیزوکار میں ادھر آیا ہوں کٹھے سا بھی ہو گئے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ چلیں صاحب جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جتنے میرے زیزوکار ہیں ہم سائے جارے میرے چاچے تاہے جو بھی ہمیں گرد کر سارے ادھر چاہتے ہیں لیکن پھر میں نے یہ اصلاح کیا چاچے کے ساتھ میں کہا چلو سارے نہیں جاتے ہو سکے بھائی میں رو در جاتا ہے اس کی بیوی جو وہ زیادہ اصرار کرے تو ہم ادھر کر دیں گے دفنام نہ دیں گے لیکن پھر کہا کہ یہ ہے میں لے کے تو ادھر ہی آنا میرا بھائی ہے وہ ادھر ہی رہتا تھا شروع سے تو ہم نے ادھر گئے ہیں تقریباً نو بجے نو بجے پہنچے تو ادھر جا کے ہم جو وقتی طور پر یہ بیانات ہوتے ہیں جو ہوتا ٹائم وہ دیکھا سوٹا ہے نہیں برداشت نہیں ہوا لیکن میں نے تو سیڈ پر لگا ہوا تھا مجھے نہیں کوئی سمجھ تھی لیکن جو بیوی تھی ان کی ان کے کچھ بول کو ایسے بولے انہوں نے انہوں نے کہا کہ میرے چاچے کو آپ ادھر کیا لینے آئے ہوگا کیا لینے آئے ہوگا مجھے زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے اس وقت باہر نکلا تو یہ سبھی مجھے پکڑ کے نیچے لے ہیں اس وقت نے کہا یار یہ دیکھو یہ حالات دیکھو کیا ہے لیکن ہم نے پھر میں نے سیڈ کو دیکھا سیڈوں پر دیکھا وہ کہہ دے کہ سیڈیوں سے گر لیکن نیچے گی رہا لیکن میں نے چاروں سیڈوں پر دیکھا کم آکے بھی دیکھا لیکن وہ ایسے کوئی معاملہ نہیں تھا وہ سر میں دیکھا سار میں اتنا تقریباً کھلا وہ اس کا سر کھلا تھا تو نیچے جو رضائی ہوتی ہے وہ بھی ساری خون سے پڑی ہوتی کپڑے بھی میرا خیال ہے انہوں نے چینج کی ہوئے تھے پہلے جس ہوگا یہ کام ہوئے تو سارے کپڑے خراب ہو چاہتے لیکن وہ کپڑے بلکل ساپ تھے پیچھے جو نا وہ سارا خراب تھا اور نیچے جو رضائی ہوتی ہے گدہ جس کے اوپر وہ ڈالا تھا وہ تقریباً خون سے بڑھ ہوا تھا خون وہ اسی وقت بھی جاری تھا تو دیکھ اس کے بعد ہم نے وانو فائر پکر گول کیا تو وہ پلیس والے آئے ہیں انہوں نے سارا دیکھا آگے ماجرہ کیا اندر بھی دیکھا بہر بھی دیکھا لیکن ہمارے پوچھنے سے پہلے انہوں نے صاحب کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سارا معاملہ ایسے ہوا ہے انہیں جب پوچھا ہے لڑکی سے تو وہ بتا نہیں دی تھی اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بینا مجھے بتاؤ کیسے ہو ہے بیوی مجھے بتاؤ کیسے ہو ہے لیکن اس کے بعد جا کے کچھ ٹائم گزرا تو پھر جا کے بیٹا ہے اس کا بڑا میرا پتی جو ہے انہوں نے کہا کہ ماما جو ہوا ہے وہ بتا دیں پوچھ رہے ہیں انکل پوچھ رہے ہیں انہوں نے پھر بھی نہیں بتایا کافی تفاہ انہوں نے کہا بچے نے بھی کہا تب پھر انہوں نے اس کو بتایا میں باہر آ گیا تھا تھوڑا دروارے کے پاس کافی لوگ تھے ادھر تو یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے مارا ہے یہ ایسے ایسے مارا ہے ایٹس کے ساتھ مارا جو بھی لیکن زیادہ نہیں بولی یہی کہا کہ انہوں نے مارا مجھے رمیانے میں مار دیا اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں وہ رات کو ساری ٹیمی آئی ہیں انہوں نے سارا اپنا جو کام کرنا تھا اس کے مطابق انہوں نے سارا کام کیا پھر انہوں نے کہا ہمیں کہ یہ اللہ جو انہوں نے پوست مارا سم کے جائے گی میو سبتال تو میں نے اسے کہا کہ اب ایسے نہیں ہو جانا کہ میو سبتال جی پوست مارا سم ہو گا یہ پلیس کی قادری جو انہوں نے آکے مکمل ہو گئے ایسی کہا چلیں ٹھیک ہے جی وہ پلیس مارا سم کے چھوڑ کے جب بائیوں کو میں نے ادھر بھی دیا دونوں کو تو ہم چلیں گے تھانے چوکی جو ہے نا بیگم کور چوکی چلے گئے ہیں ادھر ان کو لے گئے ہیں بیوی ان کی نام شبانہ اور اس کے والد کو لے گئے اور جو لڑکے کا باپ ہے وہ اس کو لے گئے ہیں تو بعد میں مجھے ادھر پہنچے وہ لکھنے لگے پوچھنے لگے مجھے کیا کیا کرنا ہے میں کہ میں جو ریزن لیپل جو کام ہے وہ ہونا چاہیے طریقے سے میں یہ بڑا چڑا کے بعد نہیں میں کروں گا کوئی بھی جو ہم نے دیکھا وہ طریقے سے کام ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ جو بچے کا باپ وہ مجھے کہنا کہ بچہ پیش ہو جائے تو مجھے چھوڑ دیں گے میں کہ میں کچھ نہیں کہا سکتا یہ ان کے معاملہ تھا انہوں نے چھوڑنا نہیں چھوڑنا یہ ان کا کام ہے میرا کو کام نہیں ہے میرا بھائی جو انا وہ تونوں کھا گئے ہیں یا دس لوگ کھا گئے ہیں یا ایک لوگ کھا گئے ہیں مجھے تو جو میرا مجرمہ وہ مجھے ہونا چاہیے سامنے حالد حسین میرا نام وہ میرا بڑا بھائی تھا مقبول احمد جو ادھر ہمیں بھی ایسی جیسے بھائی نے بتایا چھے بجے کے قریب آتا چلے ادھر سے ہم سارے مل کے ادھر گئے ساڑھے آٹھ نوم بجے ادھر پہنچے اور جا کے وہ دیکھا کہ وہ پر وہ لٹھایا وہ چار پی پہ اور نیچے جو کپڑا تھا وہ ایسے بلیڈ سے بڑا تھا بائیڈ کلر کے کپڑا نیچے سار کے رکھا بلیڈ سے بڑا تھا اور وہ بعد میں پلیس والے آئے جیسے ڈون فائی پھر کول کی ہے تو انہوں نے آ کے پھر سب کو باہر نکالا تو وہ دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے پروف اگرہ اس طرح کے چیرے اس نے پہلے کبھی نہیں بتایا اس طرح کی مجھے کسی دوست نے فون کر دیا کہ مقصود بھائی یہ ایسے ہوا ہے آپ کے علم میں ہے تو میں نے اس کو کہا نہیں یار مجھے تو علم نہیں ہے بس تھوڑا سا ہے ڈاؤٹس ہے خالہ نے مجھے بھی میں نے بھائی کا یعنی کہ اپنے دماغ سے نا وہ اس کا پتہ کرنے کے لیے بات کی تھی تو وہ جو کنفرم نہیں ہے ابھی تو میں فون کرنے لگا تھا بھائی کو خیر تو ہے اس نے کہا یہ یار ایسے ایسے تیرا بھائی چھوٹا ہے تو اس نے کہا کہ یار یہ واقعہ ہو گیا مجھ سے لوڈ کروا کے گیا ہے میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہم ابھی بھائی وقع سے بات کرتا ہوں پھر میں نے بھائی وقع سے بات کی انہوں نے کہا کہ یار جی واقعی ایسے ہمیں خبر ملی ہے تو یہ بھائی خلیل سے تم کلیر کر لو پھر میں نے بھائی خلیل سے بات کی فون پہ اس نے کہا جی ابھی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے جو ہماری بابی ہیں شبانہ اس کے والد نے فون کہا جی ایسے تھے کہ چھوٹی سی بات ہوگی ہے تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ اس نے کہہ دیا آپ کو چھوٹی سی بات ہے یہ چھوٹی سی بات ہے آپ خود گوھر کرو در آج یہ چھوٹی سی بات ہے تو آپ پیسے کرو جو ہے نا ساروں کو کٹھا کر کے تو در لے کرو وہ یہ لوگ سارے کٹھے ہوگے ادھر چلے گئے ہیں تو مجھے وہ میرے ایک دوست تھا میں نے اس کو ادھر فون کیا اس نے مجھے فون کر دیا کہ یار بھائی ہم ادھر پہنچے ہمیں اطلاع ملی ہے میرا کزن بھی ہو لگتا ہے تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ یار وہ نہ ہم ادھر پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ جسم پہ چوٹے ہیں یہ سیڈی سے گرکے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا تو یار ہم نے سارا چیک کیا ہے تو یہ سارا غلط ہے یہ جوڑ بھوڑ رہے ہیں میں نے ان کو کہا یار آپ ادھر ہی ٹھہرو آگے پیچھے نہ ہونا میں بھی انشاءاللہ آدھے گھنٹے راش بہتا ہے ادھر تو میں آدھے گھنٹے گھنٹے تک پہنچ جاتا ہوں آپ کے پاس ادھر سے میں نے فون کر دیا بھائی کو وہ سارے بندوں کو لے کے آ رہا ہے پھر میں نے اپنے بھائی کو دوبارہ فون کیا کہ بھائی آپ مارا بھائی جو ہے نا وہ تب بھی نہیں ہوا اس کو قتل کیا گیا تو آپ ادھر بندے لے کے پہنچو اور جا کے پہنچ کے ویریفکیشن کرو اس کا جسم چیک کرو پہلے تو اس نے کر لیا تھا میرے دوست نے اگر کوئی بندہ سیروں سے گرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارے عوام جانتی ہیں ڈاکٹر بھی جانتے ہیں اور کوئی بندہ سیروں سے گرتا ہے تو اس کو چوٹیں آتی ہیں بازو پہ رگڑ ہوگی جسم کسی بھی اسے پہ رگڑ ضرور ہوگی سار کو اگر ہلکی سی چوٹ آجتے ہیں خون نکلے گا تو اس پہ بینڈنگ ہو جاتی ہے اگر سیروں سے بندہ گرتا ہے تو ملے والوں کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ بندہ نیچے گر گیا اس کو ہسپیٹل لے جانا ہے ڈسپینج تبیہ امداد دیتے ہیں لوگ تکہ بھی ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا ملے داری سسٹم ہے تو اس میں وہ سارے کرتے ہیں کہ وہ پھر جلدی جلدی پکڑ کے ہسپیٹل پر جان دیتے ہیں ریسکیو کو فون کر دیتے ہیں کہ یار یہ نام اس کو لے کے جائیں اس کو امداد دیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جب ہم وہاں سارے پہنچے ہیں میں بھی پہنچ گیا ہوں تو پھر انہوں نے سارے ویریفکیشن ہم نے بھی دیکھا بلکہ میرا بھائی تھا میں نے خود اس کو ادھر نہ لیا اس کے جسم تو ایک خراش تک نہیں تھی بس پیچھے جو چوٹ ہے نا سارے پہ وہ چوٹ وہ اس کا تھا اور پھر پھر یہ بھی مجھے ادھر دوستوں نے شادہ دیا ہے کہ ایک اینڈ تھی اینڈ کا شاید روڑا تھا یا اینڈ پوری تھی اور ایک چمچ کٹچی کے ساتھ بھی خون تھا پھر وہ انہوں نے سارا وہ میڈیسن کے ساتھ اس کو کلیئر کر لیا رپورٹس میں وہ دے دیں گے وہ میں بھی آج دے دیں کل دے دیں ابھی ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں ابھی اس کے بعد پھر نکلیں گے تو پھر پتا چلے گا ایسے ہوا ہے اس کے بعد جب جا کے ادھر سارا یہ سلسلہ ہوا تو وہ دوست نے بتایا کہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں رگڑ اس کے کوئی نہیں ہے یہ بھانجے کو اپنے گھر کے نیچے دوکان کیا کروائی مامو نے تو مسیبت ہی مول لے لی مامو صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتا جبکہ بھانجا مامو کے جانے کے بعد دوکان لگانے کے بعد ممانی سے چپکے چپکے ملنے چلا جاتا اور آخر کار تعلقات اس نہج تک جا پہنچے کہ جہاں پر عزت اور غیرت بھی دم توڑ دیتی ہے دونوں کے ناجائز مراسم استوار ہوئے اور پھر ہوا اندوہناک قاتل اس میں ہم جو آپ پوچھ رہے تھے بھائی سے کہ جی اس میں آپ کیا وجہ جانتے ہیں میرے خیال میں یہ ہے کہ اس میں وہ ہونا شاید شاید ہمیں نہیں کنفرم نہیں ہے مگر وہ رپورٹ آنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا معاملہ ہے میں بھی ان کے ناجائز تعلقات ہوں پہلے سے بھی ہوں یا بعد میں ہوئی بھی ہوں یعنی کہ آپ سے شروع ہیں یا پہلے سے ہمیں اس کا نہیں کنفرم مگر وہ ہوں گے لیکن بیسکلی جو مجھے لگتا ہے نا اسمہ کا یہ ہے کہ انہوں نے جائداد کی خاطر ہے کہ چلے یار ہمیں ایک تو اس کو کھانے لگا دیں گے تو ہمیں جائداد بھی مل جائے گی بی بی اس کی نے یہی سوچا ہوگا نا کہ مجھے جائداد بھی مل جائے گی تو بچے تھے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو کیا پتا چلنا ہے کیا نہیں تو چلو ہم یاشی بھی کرتے رہیں گے اور جائداد بھی ساری تھے تو یہ معاملات ایسے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ سیدھا سیدھا قتل ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم نے ادھر صلاح مشورہ کیا کہ دیکھیں چلے اب ابھی ویریفکیشن کرتے ہیں ملے دار سے پوچھتے ہیں تو پھر میں نے وہ سامنے گا رہا ہے اسے پوچھا جو اس مارے بھائی کے گھر کے نیچے قرائدار رہتے ہیں اس سے پھر میں نے پوچھا اما سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے اس معاملے کہ ابھی آپ لوگ آئے ہیں تو میں پتا چلا ہے سامنے والی اما سے پوچھا تھا نہیں کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے ابھی وہ جو آپ کا لڑکا جو گیمیں چلاتا تھا وہ ابھی ادھر ہی تھا تقریباً پانچ بجے پانچ بجے کے قریب پھر اب وہ بند کر کے شاید گھنٹا ہو گیا یادہ گھنٹا اب وہ دکان بند کر رہی چکلا گیا اس کے بعد ہمیں ملے ہی نہیں نائیہ ہم نے اس کو دیکھا ہے پھر جب ہم نے اس کو فون کیا میرے بھائی نے کیا ساروں نے یہ جمارہ تھا سارے گئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی اس کا نمبر بھی بند تھا اور پھر میں نے اپنے بنوئے سے بھی بات کی جو وہ لڑکے کا والد ہے اس سے میں نے بات کی ہے کہ یعنی کہ جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے اسے پوچھا کہ یار تم اس وقت کدر ہو جب مجھے کہ وہ اس کے نا فوت ہونے کی تلاہ ملی تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کدر اس وقت تو آپ ادھر گئے ہو یہ مجھے پتا چلا ہے ابھی تو اس نے کہا نہیں ابھی میں راستے میں ابھی جا کے بات کرتا ہوں پھر جا میں نے اپنے بھائی کو یہ اطلاع دی کہ یہ ایسے ایسے معاملہ ہوئے ہیں قتل ہوئے ہیں تو یہ وہ ڈسیز نہیں ہے تو یہ قتل ہو گا ہے وہ ایسے فوت کی نہیں ہوئے تبھی تو اس کے بعد پھر میں نے اسے رابطہ کیا تو اس نے کہا یار ابھی ابھی مجھے انہوں نے گھر والوں نے فون کیا ہے کہ بچے ادھر ہیں آپ کے گھر تو ان کو لے کے ادھر آؤ اب دیکھیں کتنی دیر ہو گیا تقریبا میرے خیال میں نا وہ تقریب واقعہ تقریباً بارہ سے ایک بجے کے درمیان کا کیونکہ پانچ چھ گھنٹے چھ بج گیا تھے انہوں نے میرے خیال میں یہی سوچا آگیا کہ چلو یار یہ چھ گھنٹے گزارتی ہیں تو اس کے بھائی کو کسی کو بھی نہیں بتایا تو ٹھیک ہے رات کو کہیں کہ روڈ ایکسیڈن کی شکل دے دیں گے یا اب اٹھا کے کسی دریاں میں پھینک دیں گے تو کہہ دیں گے یہ آپ کا بھائی اگر ایک دو دن بعد طلاق کر دیں گے یار آپ کا بھائی تو اتنے دنوں گے گاری نہیں آیا تو اس کی کچھ فکر کرو پلاننگ ان کی یہ ہوگی ہمارے خیال میں تو وہ نکلے ہوں گے تو یہ پلاننگ بنائی ہوگی مگر وہ قدرت نے ایسا کر دیا کہ وہ مہارا بینوی وہ در شرک پر چلا گیا یا نہیں گیا بہرحال اس نے اس کے شبانہ کے والد سے فون کیا جو ماری بابی تھی اس نے اس سے گلتی ہوئی ہے یا اس کی شرافت ہے یا جو بھی ہے اس نے میرے بھائی کو فون کر دیا دو ساری طلاح اس طرح پھیل گی تو وہ سارا پتا چل گیا پھر ہم نے اس کے بعد مارے ادھر وہ ہیں جن سے میرے بھائی نے جگہ لے کے وہ جگہ بنائی ہے گھر بنائی ہے ان کو ہم نے کال کی ملے داروں کو کٹھا کیا کہ بھائی مارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تو کبھی اس لڑکے کی اس کی شرافت کا یہ ہے کہ جب سے یہ ادھر آیا ہے نا ہم نے اس کو صبح دیکھا ہے کہ نو بجے جب موٹ سیکل نکالتا ہے بچوں کو چھوڑ کے آتا ہے تو ادھر چل جاتا ہے یہ تو کبھی چوک میں بھی نہیں کھڑا ہوا اتنا شریف بچا تھا تو ہمیں تو اب تک نہیں پدا ہم اس کے ہمسائیں ہیں ان کے ساتھ ہی تو ان کا گھر تھا سارے لوگوں نے ایسے ہی بیان دی ہیں جو میں نے ادھر سارا اسے پوچھا ہے تو اس کے بعد وہ بچارہ وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کی میرے بانی وہ انکل سیف بھائی تھے انکل سیف انہوں نے پھر سارا وہ آنکر خود چیک کی ہے ادھر باڈی کو بھی چیک کیا سارا چیک کی ہے اور اس نے بھی یہی کہا کہ اس پہ کوئی خراش تک نہیں ہے تو یہ واقعی قتل ہے پھر اس نے ماری کیونکہ اس وقت ہمیں ہوش نہیں تھی میرے جسم کام ہی نہیں کر رہا تھا تو وہ نہ اس نے پھر وہ کر کے وان فائی پہ کال کی اس کے بعد پولیس آئی پولیس نے وہ ساری ویریفیکیشن کی اس کو ہم نے ساری جس طرح اس نے بتایا کہ یہ سیڈیوں سے گر گیا اس نے بھی چاکیا پولیس نے کہ یہ واقعی سیڈی مرڈر کیس ہے یہ سیڈیوں والا کوئی چکر نہیں ہے تو وہ اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ بتا دو جو بھی صحیح واردہ ہے تو بتاو اور ایک مس بیاب اس نے کہ یہ کہ یہ ہماری بیابی نہیں ہے یہ میرے چچا جان ہے اور یہ باقی لوگوں میرے سارے گھر والے یہ جب ادھر گئے تو اس نے کہا کہ آپ ادھر کیا لینے آئے ہو اب دیکھیں جس کا خاند ہوتا ہے جو وفادار بیوی ہوتی ہے اس کو تو اپنی اوشنی ہوتی وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کے اس نے کہا دیا آپ پیچھے سے کیوں آئے اتنے سارے ملے دار کٹھے ہو کیا لینے ادھر آئے ہو تو وہ وہ بھی بات بن گی اس میں یعنی کہ اس کی وہ ساری ریزن خود ہی اللہ نے پیدا کر دی تو وہ وہ پھر جو سیح صاحب نے جب یہ دیکھی ساری صورتہ ملے داروں نے بھی کہا کہ یہ قتل ہے انہوں نے کہا یار ہم ساتھ کارخانے میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی نہیں پتا یہ صبح چھ بجے بارہ ایک تھے درمیان کا واقعہ ہے تو اس نے بتایا نہیں اگر سینئروں سے گرتا تھے لازمی ہم بھی ساتھ ہی تو کھڑے ہوئے تھے ساتھ ہی تو گیٹ ہے اگر وہ ادھر گرتا تو میں پتہ چلتا ہم اس کو کوئی تبیہ امداد دیتے تو وہ انہوں نے یعنی کہا کہ یہ واقعی قتل ہے اس کے بعد ہم نے وان فائی پہ کال کی ہے وان فائی جس طرح آپ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا بھائی تھا مجھ سے چھوٹا تھا بھی اس کی عمر ہی کیا تھی تھوڑی سی عمر تھی چھوٹے چھوٹے چار اس کے بچے ہیں تو آپ یہ آپ لوگ ہمیں بتا دیں وہاں اتنی ہے ساری وہاں میں یعنی کہ میں پوری آپ کی وساثر سے پوری عوام سے پیل کرتا ہوں کہ آپ خود وہ خود سوچیں یعنی کہ میں وہاں پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ اگر ان کا بھائی اللہ نہ کرے سب سلامت رہے ہیں اگر کسی کیا ایسا ہم ظلم کو کرتا ہے چاہے اس کا کوئی بن جا ہے چاہے بابی ہے چاہے کوئی بھائی ہے بھائی بھائی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے کیا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کیا وہ مافی کے لائق ہے اب یہ عوام فیصلہ کر دے اب ہم سے نہ پوچھیں ہمارا تو بھائی تھا وہ ہم اکیلے سکول کے جب ہم ٹھے بچے گھر رہا ہے سکول سے تھا وہ کار میں سامنا کمرہ بانتا ادھر میں گرنی ہے میرے بانے گر میں آئی نا وہ سامنے کمڑے میں جانے لگے ماما نے پوچھا کیا لینے چاہا رہی ہو ادھر میں انہوں نے بتایا ویسے ہم اپنی پانسے رف گارا ماما گا تھا ادھر نہیں جانا وہ دونوں پر ایک آدمی آگی جب ہمیں سارے چھوٹے ہیں موسیقی بچے من کے سچے مقبول کے بیٹے کے بیان کے مطابق جب نبیل انہیں سکول سے لینے کے لیے آیا تو بچوں کی جانب سے گھر جانے کا اسرار کیا گیا لیکن نبیل نے منع کیا اور اپنے گھر چلنے کے لیے کہا بچے کے مطابق نبیل کے ساتھ ان کی والدہ شمائلہ بڑے اچھے طریقے سے اور ہس کے بات کیا کرتی تھی جبکہ ان کے اپنے والد مقبول کے ساتھ اس کی تلق کلامی لڑائی جھگڑے اکثر رہا کرتے تھے ہم صبح اٹھے کے ساتھ چھے بجے پاپا سب سے پہلے ہمیں سپارہ پڑھنے چھوڑ گیا اس کے بات پاپا نے میرے سان مسجد میں ماز پڑی میں سپارہ پڑھنے لگے پاپا گھر گی بار میں جب آٹ کا ٹائم ہونا ہم آپی دا سپارہ پڑھنے یونیورم ڈال کے ہمیں پاپا نا سکول کبھی 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 خوچ ہو راتے ہیں کبھی ہم جالے پاپا نے کہا میں نے نہیں چھوڑنے جانا آپ چلے جاؤ ہم اکیلے سکول کے جب ہم ڈیر بجے گھر رہا ہے سکول سے تھا وہ گھر میں سامنے کمرہ بانتا ادھر میں گھر نہیں ہے میرے بانے گھر میں آئی نا وہ سامنے کمرے میں جانے لگے قتل کرنے کے بعد شمائلہ نے نبیل کو مشورہ دیا کہ وہ سکول میں پڑھنے والے اس کے بچوں کو اپنے گھر لے جائے اور اس کے بعد اپنے گھر سے واپس آئے اس کے بعد ہم منصوبہ بنائیں گے کہ لاش کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو معصوم بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے والد کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی والدہ ہے تب ہمیں یہ سارا معاملہ پڑھا چلا اور گھر لے گے نگے سات سات آٹھ بجے جب ہم گھر گے نا ہمیں چھوڑ گیا تھا اس کا پاپا ہی نویت کا تب اس کے بعد پاپا کی دادتوں نے اس کے بعد میں پھر سارا وہی معاملہ تھا مامو نے اپنے بے روزگار بھانجے کا خیال کیا اور احساس کرتے ہوئے اپنے گھر کے نیچے ہی بازار میں تکے کی دکان کروائی تاکہ بے روزگار بھانجا روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کما سکے اور اپنے گھر کا ایک کفیل ثابت ہو سکے میرا نام نبیل ابو میرا مامو دے نبیل نے اعتراف جرم بھی کیا اور اپنی گرفتاری بھی دی اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس کے ممانی کے ساتھ ناجائز مراسم یا تعلقات تھے اور جب اس کے مامو یعنی مقبول کو پتہ چلا اور جب وہ موقع پر پہنچا تو اس کے بعد ان کے پاس اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میں اوپر تھا مامو میں رہا ہے ٹائم تھا ایک ڈیڑھ کا ایک سوائی کیا ڈیڑھ کا انہوں نے ہمیں اکٹھے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پوچھ لیتا ہوں اینٹسی سیڑھیوں میں پڑی وہ لے کے ہماری طرف آیا ہم مارا آپس میں چگڑا شروع ہو گیا پولیس نے نبیل کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے والد کو حراست ملیا پھر تقریباً پتہ چلا جیسے کہ کال آئی ابو کو سب کو کیسے مامو کی دیتھ ہو گئی ہے تو پھر سارے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ کروایا گیا یا جو بھی ہے انہوں نے یہ بولا کہ نیچے جو کام کرتا ہے اسے بلا ہو تو میں نہیں تھا وہاں پہ انہوں نے میرے ابو کو لے لیا اور پھر میں خودا کے گرفتاری دے لی مقبول کی بیوی شمائلہ کا کریکٹر شروع سے ہی ٹھیک نہ تھا اس نے مقبول کو اپنے گھر والوں سے الگ کروا کے شہدرہ میں رہائش رکھوائی اور اس کے بعد اپنے ہی بھانجے یعنی نبیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور گھر مول لیا بس گزارہ ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے گھر میں پرابرم رہی ہے خرچے کی وجہ سے لینا دینا کھانا پینا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے چار بچے ہیں چار بچوں کے دوران یہی رہا ہے اس دن جگڑا ہو رہا تھا تو نوید آیا ہے میرے میاں کا اور میرا جگڑا ہو رہا تھا گڑیلو میٹر پہ جگڑا ہو رہا تھا انہوں نے وٹا اٹھا کے میرے لگایا اتنی دیر میں نوید میں پتہ نہیں چھوڑانے لگایا یا مجھے مارنے لگایا یا بچانے لگایا اس کے ہاتھ سے وٹا جا کے اس کے مامو کو لگ گیا پتھر پہلے میرے لگایا اس کے بعد آگے سے میں نے پکڑایا اس کے بعد نوید آیا ہے نوید پتھر پکڑنے لگایا ہے پھینکنے لگایا ہے مارنے لگایا ہے یہ مجھے نہیں پتایا لیکن لگایا ہے میرے میرے کے ساتھ میں اطلاع کے بعد پولیس موقع پر پہنچی موقع پر پہنچنے کے بعد پولیس نے شمائلہ کو گرفتار کیا جبکہ نبیل موقع سے فرار ہو چکا تھا دوران تفتیش شمائلہ نے یہ اطراف کیا کہ اس نے نبیل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو اینٹوں کے وار سے قتل کر دیا لیکن یہ ہے کہ یہ قتل جان بوجھ کے نہیں کیا گیا اس میں کوئی سازش نہیں تھی کہ ہم نے قتل کرنا ہے تقریباً دھائی تین کا ٹائم تھا اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے یہ تھا کہ یہ قتل کیس بن جائے گا ڈڑ گئی تھی ادھر سے خون صاف کیا پھر سب کو بتایا نو بجے پتا نہیں چلا چھے بجے پتا چلا تھا پونے چھاڑے پانچ چھے بجے اس کے بعد اٹھا کے چھار پی پر ڈالیا ہے خون صاف کیا ہے اس کے بعد میرے سسرال والے آئے ہیں جو کہ کبھی آتے نہیں تھے جن کا بول چال نہیں تھا جنہوں نے کبھی بھائی کو بلایا بھی نہیں تھا جنہیں یہ نہیں تھا پتا ہمارا بھائی زندہ ہے کہ مر گیا ہے جنہیں یہ نہیں تھا پتا کہ ہمارا بھائی رہتا کیسے ہے وہ آگے انہوں نے الٹا کیا دیا ہے کہ جی اس کی بیوی نے اسے مار دیا ہے بیوی نے مارا نہیں ہے اگر مارا ہوتا تو بیوی ادھر بیٹھتی نا اس کیس کی تفتیش کے مزید پہلوں سے پردہ اچھایا اس کیس کے تفتیشی حاجی مقصود نے اس مقدمہ کی تفتیش میں نامزد ملزمان دو ہیں ایک وہ مقتول مقبول احمد اس کی بیوی شبانہ ہے اور دوسرا نوید احمد جو اس کا بانجا ہے مقدمہ درجہ انہیں کے بعد ان دونوں کو گستار کیا گیا ہے گستار کر کے ان سے آلہ قتل جو اینٹ وغیرہ اور جو چمچ وغیرہ وہ برامن کیا جا چکے ہیں ابھی ان کا ڈی این اے ٹیسٹ لیبارٹری وغیرہ بھی کروایا گیا ہے حالات آپ کو وہ پتا چلا ہے کہ یہ دونوں کا تینوں کا جگڑا ہو گیا تھا جگڑے کے دوران اس کو سر پر اینٹ لگی ہے اور چمچ کے وار ہوئے ہیں جس سے وہ مر گیا ہے میری تفتیش میں یہی ہے ابھی جب یہ دونوں گھر میں تھے وہ باہر سے مقتول مقبول آیا مامو نے گھر پہنچ کر جب نویل اور شمائلہ کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا تیش میں آ گیا اس کے بعد اینٹ اٹھانے کے لیے باہر گیا اینٹ اٹھا کر واپس تولایا لیکن اس کی بیوی شمائلہ اور اس کا بھانجا پہلے ہی کوئی پلان بنا چکے تھے اور انہوں نے اسی اینٹ سے سر پر وار کر کے اپنے مامو کو قتل کر دیا اور بہانہ کیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر چکا ہے گیارہ مارچ کی صبح نبیل کا مامو مقبول روٹین کے مطابق اپنے کام پر جاتا ہے نبیل موقع پا کر اپنی ممانی یعنی شمائلہ کو ملنے کے لیے دکان سے اوپر گھر چلا جاتا ہے غیر متوقع طور پر نبیل کا مامو مقبول گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے شمائلہ اور اپنے بھانجے نبیل کو قابل اعتراض حالت میں بس پھر تیش میں آ گیا اور اس کو دکان بھی اس نے قرائے پر دی ہوئی تھی بر اسی بات پر اس کا جگڑا ہو گیا اور اس نے اینٹ اٹھا کر اپنی بیوی کے سر پر ماری پہلے پھر نوید نے وہی اینٹ پکڑ کر اس کے سر پر وار کیے جس سے وہ مر گیا چوبانہ نے بھی وار کیے اور چمچ سے وار کیے وہ لوئے کا چمچ ٹھیل کا بڑا چمچ بورچی کھانے سے لاکر اس پر وار کیے جس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور تقریباً دو ڈائی وجہ کے وقوے کے دوران بعد میں جب ڈیتھ ہو گی تو انہوں نے سوچا بھی اب کیا کیا جو یہ تو مر گیا ہے یہ پریشان ہو گیا ہے مقبول کی بیوی بہت تیز بہت چلاک نکلی دو گھنٹے کا وقت تھا اس کے پاس جب نبیل اس کے بچوں کو اپنے گھر لے جانے کے بعد واپس پہنچا تو ان دو گھنٹوں میں شمائلہ نے پورا فرش صاف کیا اور تمام شواہد مٹا دیے اور اس کے بعد مقبول کے سر میں چمچ مارے اور گہری چوٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کرنے کے لیے شام چھے بجے پولیس کو اطلاع کی گئی شبانہ نے اپنے بچوں کو سکول میں لانے کے لیے نوید کو بیجا گئے ان کو اپنے ہی گھر لے جو ادھر نہ آنے دو اور اس کے بعد یہ ادھر چھے بج تک تقریباً اکیلی ہی بیٹھی رہی ہے ادھر میت کے پاس اور اس کے بعد اس نے اپنے والدین کو فون کیا سب کو فون کیا پھر یہی بتایا کہ مقبول سیڑیوں سے گر گیا ہے اس کے بعد انہوں نے سچ بتا دیا جو معاملہ تھا دیکھیں جی اس میں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہوتے ہیں نا گھر میں غیر مردوں کا داخلہ یہ اس کی بیس بنتا ہے جو اللہ واللہ کے رسول کے احکام کے مطابق جو رشتے ہیں ان کا جب تقدس پامال کیا جائے تو یہی معاملہ ہوتا ہے جو حالات واقعہ تب جا رہے ہیں نا ان کے مطابق ہم کو بلکل پردے کے مطلق قرآن و سنت پر چلنے پر ہی کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے تفتیش میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ ان کا گھر نوید کا آنا جانا تو تھا نا جس پر مقبول مقتول کو اتراز تھا پھر میرے گھر میں کیوں آتا ہے یہی بیس بنی ان کی لڑائی کی ڈی اے نے ہم نے ان کا کروایا جب یہ گتھم گتھا اس سے ہوتے رہے ہیں دونوں مقتول کے ساتھ ان کا ڈی اے نے میچ پر آنے کیلئے کروایا گیا ہے کیا ان کے ساتھ کچھ تیسرا بندہ تو نہیں ہے یا دونوں ہی ہیں یہ معاملہ ہے اس کے اپنے بھانجے کے ساتھ تعلقات تھے نجائس جو کہ اس نے تقریباً ایک تیس کے قریب ڈیڑھ پرے کے قریب اس نے مکوا کیا آپس میں دونوں نے مل کے باگ میں ہمیں اطلاع آئی تقریباً ساڑھے ساتھ جب بھوکے بھی پہنچیں مامو نے گھر پہنچ کر جب نبیل اور شمائلہ کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا دیش میں آ گیا ڈی ایس پی شادرہ کے مطابق جب وہ موقع پر پہنچے اور شواہر اکٹھے کیے تو اس وقت انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اس میں کوئی دوسرا نہیں بلکہ اپنا ہی ملوث ہے اور ان کا شک درست نکلا ہم نے دونوں ملزم گرفتار کر لیے اور اس کا اپنے بھانجے کے ساتھ تعلقات تھے نجائس جو کہ اس نے تقریباً ایک تیس کے قریب ڈیڑھ پرے کے قریب اس نے ہوا کیا آپس میں دونوں نے مل کے بعد میں ہمیں اطلاع آئی تقریباً ساڑھے ساتھ جب بھوکے پہنچیں تو وہاں پہ دیکھا کہ احلاد مشکوک ہے تو اس لیڈی کا جو ہے مجھے پروپر نظر نہیں آیا کہ اس کو کوئی رانج وغیرہ ہے کہ نہیں اس کو انٹیروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ میرا اپنا بانجا جو ہے وہ نوید نام کا اس کے ساتھ میرے نجائس تلقات ہیں اس کے ساتھ اس نے جگڑا کی ہے میں نے ہی ٹماری اس نے پیچھے سے پتھر مارا ہے اپنا وہ آہنی راڑ جیسے ہی اپنا وہ خواہ ہو گیا تو وہ اس میں تو یہ بات بالکل غلط ہے وہ تو ظاہری بات ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی انہوں کی سارا لے گی مگر تفتیش اور حالات و واقعات اور ان کے جو لوحقین ہیں ان سے بھی یہی شاہد ملے کہ آپ اس میں تلقات کیونکہ نیچے اس نے دکان بنا کے دی تھی اس کو بار بی کیوں کی نا تو اکثر و قادر وہ لڑکا آیا جائے کرتا تھا عمر بھی اس کی تقریباً تھی اسے کس کے قریب سال کا تھا ینگ تھا تو عموماً وہ آیا جائے کرتا تھا وہ اس کا جو مقتول جو ہے وہ گھر کام کے لیے باہر جائے کرتا تھا وہ جو فوراً اس کے گھر آ جاتا تھا یہ ملے داروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اس میں سب سے پہلے تو وہی جو کہ پرانی روایات ہیں ہم اس سے پیچھے آٹ گئے ہیں اور اسلام سے دھوری کو میں کہوں گا تو یہ تو گسہ پیٹا گئے بھی بار بار موبائل موبائل کی کہ موبائل ضرورت ہے وقت کی مگر جو ہماری خاندانی اقدار ہے وہ ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں جس کو ہم دوبارہ نے سرے سے اپنے آپ کو سب کو بینگ ہمیں ہم بھی والدائیں ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو پروپر سمجھائیں اور ان کو بٹھائیں جو کہ ٹائم ہی نہیں آج کل لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھتی ہی نہیں ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں اس کی وجہ سے بیراہ وری ہے اس میں کسور تو والدین کا بھی ہے کہ اپنے بچوں کو پروپر چیک کریں میری تقریباً ٹائم ٹائم ایئر کے قریب جوٹی ہو چکی رہیں گے آٹھ ساتھ سال تو میں نے تو یہ دیکھا کہ جب تک آپ عوام کے ساتھ پروپر بیہیوئر اچھے طریقے سے نہیں کریں گے اور ان کی سنے گے نہیں تو ان کی کون سنے گا یہ تو یہ حقیقت ہے آپ چاہے میرا پورا ریکارڈ چیک کروالیں میں بطور ایس اچھو بطور ساب انسپیکٹر بطور اب بھی کھالی جہاں بھی میں رہا ہوں مداروان میرا یہی بھی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے یہ میرے جو ریڈے وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے جب یہ آتے ہیں میں کہتے ہیں یہاں پہ نہیں بولیں گے اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ اپنا گوثہ نہیں نکال لیں گے تو پھر یہ کہاں نکالیں گے پھر وہاں پہ جاگے تو جھگڑا کریں گے یہ روڈ کے اوپر جاگئی اور جگہ پہ چلو بول لیں نہ دو اور اکثر اوقات میں یہاں پہ ان کی آپ اس میں کمپرمائز کر کے بھی میں ذریعی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں ایگری گریجوئٹ ہوں میں مجھے اگر انصاف نہ ملا تو میں عمران خان اور وزیر اعلی پنجاب ان کے سامنے میں اپیل کرتا ہوں اور چیف جسٹس کے سامنے میں اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے پورا ملہ گواہ ہے آج تک میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں پھر میری موت کے یہ ذمہ دار ہیں آپ یہ انتہائی اقدام اٹھائیں گے میں انتہائی اقدام اٹھاؤں گا جو مجھ سے ہوا پھر میں کروں گا اس کے یہ ذمہ دار ہیں اور پولیس ذمہ دار ہیں آج تک ابھی مجھے نہیں پتا چلا کوئی مجھے کہتا ہے جی کہ انہوں نے وہ پیسے دے کر وہ کیس کو ہلکا کروا دیں گے انہوں نے پیسے دے دیئے انتہانے والوں کو یہ کر دیا وہ کر دیا میں چپ کر کے سبر کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو جتنے مرضی وہ پیسے دے دیں انتہانے والوں کو انشاءاللہ تعالی اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے انصاف ملے گا نظام کافی ٹھیک ہو گیا ہے پیسے نہیں لگے ہوں گے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ لگ گئے ہیں پیسے ہلکا کر لیا کیسے یا ادھر ادھر سے سنا آپ نے لوگ مجھے بتا رہے ہیں ادھر ادھر سے لوگ باتیں کر رہے ہیں مجھے سنا رہے ہیں کوئی حقیقت والی اس میں بات نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے دیئے یا نہیں دیئے اس میں حقیقت نہیں ہے مجھے لوگ ایسے ڈرائے ہیں پولیس کا امیج آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ لے کے ہلکا کر سکتے ہیں پولیس کا امید یہی ہے ایسے ہوتا ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے تو مجھے انصاف کی امید ہے چونکہ عمران خان انصاف ان کی طریق کا نام ہی طریق انصاف ہے مجھے امید ہے کہ عمران خان مجھے انصاف دیں گے گارڈ آپ کا یہاں پہ موجود ہوتا ہے اس وقت اب تو ہے سکول ٹائم اب میں نے آج پہلے دن سکول کھولا ہے آج میں نے گارڈ رکھا ہے پہلے ہم نیچے اندر سے کنڈی لگا دیتے تھے گار نہیں ہوتا تھا اندر سے کنڈی لگاتے تھے اس دن آپ جاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر کے گئے تو رزوان کیسے اندر آیا دروازہ میں بند کر کے گیا تھا بعد میں رزوان نے تھانے کے اندر یہ بات یہ اقرار کیا ہے کہ میں تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اندر چھپا ہوا تھا سیڑیوں کے نیچے دروازہ کھلا تھا میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں کبھی اندر آتے ہیں دروازہ کھل گیا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ میں سیڑیوں کے نیچے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور واقعی ابھی بھی سیڑیوں کے نیچے وہ جگہ موجود ہے جب اس کی جیکٹ پڑی ہوئی ہے اس کی ییلو کلر کی جیکٹ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے مجھے تو اس کو آتھ لگاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اس کی جیکٹ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ایک دروازہ تھا لوئے کا اس کے پیچھے وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا تو میں جب باہر کیا ہوں تو اس کو اس نے دیکھ لیا اس کو پتہ چل گیا کہ سار باہر چلے گئے ہیں تو اس نے پھر یہ کام کیا ٹیچر فائزہ تو ان سے بڑی ہیں عمر میں کتنے بڑی ہیں ٹیچر فائزہ ان سے تقریباً دو تین سال بڑی ہوں گی لیکن اس لڑکے نے اس کو پہلے بھی ایک مدینہ تلیلن سکول ہے ہمارے علاقے میں انہوں نے بھی اس کو نکالا سکول سے اور ایک امیر چشتی سکول ہے وہاں پہلے یہ وہاں پڑتا تھا انہوں نے اس کو نکال دیا پھر میرے پاس آگئے مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اس کو رکھ لیا میں نے کہا چلو میرا تو کام ہے کہ تلیم دینا بروں کو اچھا کرنا درندوں کو انسان بنانا لیکن یہ درندہ مجھے ہی پڑ گیا ہے میرے ساتھ اس نے درندگی کی میرا گار اس نے اجار دیا ہے اب میں انصاف کی اپیل کرتا ہوں محمد اشرف صاحب سکول کے پرنسپل جنہوں نے بتایا کہ یہ باہر گئے تو اس وقت سارا معاملہ ہوا اور یہ بھی بتایا کہ یہاں پر دو سکول پہلے ایسے ہیں کہ جنہوں نے رزوان کو ریسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو داخلہ دیا دو سال سے یہ سکول چلا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ بات کہ اگر پولیس نے تفتیش ٹھیک نہ کی یا کیس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جیسے انہوں نے سنا ہے جو شنید ہے تو پھر یہ انہوں نے خود سو موزی کی بھی دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اس کے ذمہ دار جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمداند خان ہے کم از کم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چلیں آج میں نے کچھ تو کیا کسی کے کسی کے جگڑا ہوا ہے صلاح کروا دی آپ پھر میں یہی ریپیٹ کروں گا آپ چیک کروائیں میری سیمٹی فائی پرسن صلاح میں کر رہا تھا ہوں جھگڑی ہے جو دوسرے نہیں جو جس میں صلاح نہیں ہو سکتی وہ تو نہیں ہے وہ تو ضابط کے مطابق کر رہی ہوگی جو چھوٹا چھوٹا بوٹا جھگڑا ہے مجھے مارا ہے مجھے زخمی کیا ہے مجھے یہ کیا مجھے گالی نکالی اس کی میں کوشش کرتا ہوں گا یار یہ آپس میں جو نا لیٹیگیشن میں نا جائے تاکہ پرشان نہیں ہو کوشش میری پوری ہوگی کہ میں کم سے کم جرائم ہو جہاں پر کنٹرول کروں باقی انشاءاللہ امید ہے کہ کم ہوگی یارہ تین کا یہ وقوعہ ہے اور انتہائی اندوناک واقعہ ہے جس میں ایک سکے بانجے نے اپنے ماموں کو قتل کیا وہ بھی مامی کے ساتھ مل کے جب ہم کو یہ وقوعہ رپورٹ ہوا تقریبا ساتھ ساتھ بجے کے رون وڈ ہم موقعہ پر پہنچوئے تھے اور دیکھا کہ مقتول کو انٹوں کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا اس کے پیچھے جو خاش جانا تھا وہ مامی اور بانجے کا عشق تھا جب ہم نے اہل مخلہ سے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اکثر و پیشتر جب مقبول کام پہ جاتا تو پیچھے سے نوید نمی جو بانجا تھا وہ گھر میں آ جاتا اور آ کے مامی کے ساتھ رلیا ملاتا یارہ تین کو بھی یہی وقوعہ ہوا کہ نوید شبانہ کے ساتھ رنگرلیا منا رہا تھا اور مقتول گھر آ گیا اس نے جب آ کے گھر دروازہ نہ کیا تو دروازہ کھولنے والا نوید تھا جس پر وہ اشتیال میں آ گیا اور گھر میں لڑے جگڑے کا محول بن گیا مامو نے گھر پہنچ کر جب نویل اور شمائلہ کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا تیش میں آ گیا اس کے بعد اینٹ اٹھانے کے لیے باہر گیا اینٹ اٹھا کر واپس دولایا لیکن اس کی بیوی شمائلہ اور اس کا بانجا پہلے ہی کوئی پلان بنا چکے تھے اور انہوں نے اسی اینٹ سے سر پر وار کر کے اپنے مامو کو قتل کر دیا اور بہانہ کیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر چکا ہے اور اسی محول کے اندر دستو گرے بان ہوتے ہوتے بات اینٹوں تک چلے گی جو کہ مقتول نوید کے سر پر اینٹ لگی جس پر وہ شدید زخمی ہو گیا اور موقع پر حلاق ہو گیا اور ظلم کی بات یہ ہے یہ وقوة تقریباً ایک ڈیڑھ بجے وقو پذیر ہوا اور اس کے بعد تقریباً چھ سات گھنٹے اس وقوے کو دبائے رکھا نوید نے اور شہوانہ نے اور آخر میں یہ وقوة منظر عام پہ آیا اور اہل محلہ نے ون فائی پہ کال کر کے پولس کو مطلع کیا مولیس جب موقع پر پہنچی تو یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ قتل اپنا کو حادثہ نہیں تھا بلکہ بقاعدہ انہوں نے پلان کر کے یہ قتل کیا تھا جس پہ پولس نے ملزمان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد تفتیش یہ کہتی ہے کہ یہ ان کے محبت کا خاشیانہ ہے رشتوں میں احساس ایک بنیادی چیز ہے اور احساس کی کمزور سی دوری کے ساتھ ہی رشتے بندے ہوتے ہیں جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو انسانیت بھی دم توڑ جاتی ہے اس کیس میں بھی بلکل ایسا ہی ہوا کہ اپنوں نے خون سفید ہونے کا مظاہرہ کیا اور ایک ناجائز محبت یا ناجائز تعلقات کی وجہ سے ان اپنوں کو کھو دیا کہ جو ان کے اپنے ان کے چہنے والے اور ان کا احساس رکھنے والے تھے جرمن جام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزمان تاریخ حفیظ کو اجازہ دیجئے اللہ نکیبان